حکمت و صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں ایک انوکھے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آج جو میں نسخہ لے کر آئے ہوں اگر آپ کے نفس میں کتنی بھی کمزوری ہے اور نفس اسٹینٹ نہیں ہوا رہا ہے سختی نہیں آ رہی ہے تناو نہیں آ پاتا ہے کبھی کبھی اسٹینٹ ہو جاتا ہے مگر اس میں ٹائٹنیس نہیں رہتی ہے تناو نہیں آتا ہے تو ایسی سچویشن میں ایسی کنڈیشن میں انسان ہم بسری کرنے کے لائق نہیں رہتا ہے چونکہ بیوی کے ساتھ جو اگر آپ کو ہم بسری کرنے ہے فیزیکل ہونا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کے نفس میں جان ہونے چاہیے طاقت ہونی چاہیے وہ اچھی طرح سے اسٹین ہونا چاہیے اس میں ٹائٹنیس ہونے چاہیے باقی ٹائمنگ وغیرہ سیکنڈی چیز ہے وہ باقی بات ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے نفس میں دم ہونا چاہیے تو جو ہزار نفس سے بہت زیادہ کمزور ہے یعنی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے اپنے بستر پہ تو یہ نسخہ آپ کو بنا دے گا بستر کی دنیا کا بیتاج بادشاہ جہاں اس نسخے کو آپ استعمال کرنے میں بتانے والا ہوں اس سے آپ کی نفس کی ساری پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹائمنگ وغیرہ بھی انکریس ہو جائے گی وہ آپ کو بہت زیادہ ایسا لگے گا کہ آپ کے جو مردانہ کمزوری آپ کے اندر تھی وہ کافی حد تک دور ہو چکی ہے ٹائمنگ کے سمجھ سے بھی ختم ہو گئی ہے اور انتشار تو بہت زیادہ سختی تو بہت زیادہ آ رہا ہے اب آپ نسخہ دیکھ لیں آپ نے کیا کیا لینا ہے آپ لے لیں سب سے پہلے ستاول لے آئیں ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی بھوٹی بتائی جاتی ہے دوائیں بتائی جاتی ہیں وہ اوریجنل ایک نمبر کوالٹی کا ہونا ان کا بہت ضروری ہے ورنہ جو ہے اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا آپ لے لیں ستاول لے لیں آپ پچاس گرام اور اٹنگن کے بیج لے لیں آپ یہ بھی پچاس گرام لے لیں اور آپ لے لیں موسیلی سفید والی عیندیان ، یہ بھی آپ پچاس گرام لے لیں موسیل سفید اور آپ لے لیں جائفل دس گرام اور لے لیں دار چینی دار چینی کو آپ نے لینے ہے پندرہ گرام، اب یہ ساری چیزیں آپ ایسا کریں ان کو باریک ان کا پاودر بنا لیں ان کا پاودر بنانے کے بعد اسے ایک ایر ٹائٹ دبمی میں رکھ لیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کو پانچ گرام اس میں سے لینا ہیں اور گائے کے گنگنے دودھ کے ساتھ آپ اس کو کھالیں صبح کو خالی پیٹ نہیں ہارمو اور اسی طرح سے رات میں کھانا کھانے کے ایک سے ڈیرے ہنٹے بعد جب آپ سونے جائیں تو پات گرام پاڈر لے لیں اور ایک گلاس گائے کے گنگنے دودھ کے ساتھ آپ اس کو لے لیں کبز نہ بنے دیں کبز کی شکایت بالکل نہیں رہنا چاہیے اس کے لئے کوئی نہ کوئی آپ اپائے کر لیں اور ساتھی ساتھ کھٹی چیزیں تلیبونی چیزیں گرم چیزوں سے پرہیز کریں تو یہ نسخہ بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ دے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں انہیں نسخے کے ساتھ اللہ حافظ